رینما آتا تارر صاحب آتا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ایک گورنر نے استیفہ منظور کیا تو دوسرا کیسے مسترد کر سکتا ہے سب سے پہلے آپ سے ہی جاننا چاہیں گے بہت شکریہ جی میں سمجھنا ہوں کہ یہ انتہائی مذہب کا خیز فیل ہے جو نے نے کیا ہے اور اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اور ہم بالکل مطمئن ہیں اور ہمارا وزیرعالہ کا اوٹ ایز فلان آج ساڑھے گیارہ بجے جس طرح ہائی کورٹ نے اوڈر کیا وہ ہوگا اور یہ دیکھئے استیفہ جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے استیفہ دے دیا منظور کرنے والا کہہ رہا ہے میں نے منظور کر لیا اس کے بعد جب نئے وزیرعالہ کا انتخاب ہوتا ہے تو استیفہ دینے والا شک عثمان بزدار نئے وزیرعالہ کی انتخاب میں شریک ہے اس کے کاغذات نامددگی داخل کرنے میں شریک ہے اور وہ اس بات کو تصمیم کر رہا ہے کہ میں نے استیفہ دے دیا ہے تو اس کے بعد یہ تو پھر دیکھئے نا آئندہ کبھی بھی کوئی استیفہ دے گا تو وہ دو سال بعد واپس آ جائے گا اور کہہ گا جی میں نے جو دو سال پہلے استیفہ دیا تھا وہ ویلیڈ نہیں تھا مجھے بہال کھان جائے تو اس طریقے سے تو پھر گورنر سرور کو بھی ہٹایا نہیں جا سکتا تھا وہ بھی آج گورنر آس پاہنچ جائے دیکھیں ہم بڑے آئینی اور قانونی طور پر چلنے والے لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند سمجھتے ہیں اسی لیے ہم اگر چاہتے تو ہم وزیرالہ کے انتخاب کے بعد حلف لے سکتے تھے ہم نے نہیں لیا کیوں کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ قانونی رستہ اختیار کیا جائے قانونی طریقہ اختیار کیا جائے آئین شکنی نہ کی جائے آئین کو پامال نہ کیا جائے ہم نے اب تک کتنے سٹیپس لیے ہیں وہ سارے آئین اور قانون کے مطابق ہیں آج بھی ہم حلف لینے جا رہے ہیں آنری پر لاہور ہائی کورٹ لاہور کا ایک آرڈر موجود ہے آتا تارت صاحب قطع کرامی کی معذرت آپ ہی کہہ رہے ہیں حلف لینے جا رہے ہیں یعنی اب بھی بھی آپ لوگ یہ رہا رکھتے ہیں کہ حلف لینے جا رہے ہیں آپ لوگ نہیں تو کیوں نہ لیں یعنی اس میں کوئی دکت ہے آپ کی نظر میں نہیں جی جی کیا اس میں کوئی عمر مانے ہے کہ ہم آج اوٹھ نہ لیں کیونکہ دیکھئے لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر موجود ہے وزیراعلا کے انتخاب کا نوٹیفیکیشن موجود ہے تاخیر ضرور ہوئی اٹھائیس دن لگ گئے ہمیں حلف لیتے ہوئے مگر ہم چاہتے ہیں تو ان اٹھائیس دنوں کے دران حلف لے رہتے ہیں کہ جی پنجاب میں حکومت کوئی نہیں ہے اب اتنے دن گزر جانے کے بعد کابینہ کو بحال کرنا وزیراعلا کو بحال کرنا یہ اس طریقے سے کیا گیا ہے یہ بہت مجھے خوشی ہوئی کیونکہ عمر چیما صاحب نے جو ان کے خلاف آرٹیکل چھے کا ہم کیس تیار کر رہے ہیں اس چارج شیرت کے اندر ایک اور الزام جو ہے وہ شامل کر دیا ہے میں نے ابھی فیڈرل ناؤ منسٹر آدم نظیر صارت صاحب سے بات کی اور میں نے انہیں مبارک دی اور میں نے انہیں کہا کہ جی یہ بہت سے انہوں نے اچھا کام کیا ہے کیونکہ عمر کیما کے خلاف جو آرٹیکل چھے کی کاروائی ہے آپ کو اس کے لئے مزید مواج جو ہے وہ ہم فراہم کر سکیں گے تو یہ مزید کا خیز عمل ہے یہ نون سیرس سے لوگ ہیں غیر سنجیدہ لوگ ہیں جن لوگوں کو مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خیال نہیں ہے انہوں نے آئین آئین تو بہت چھوٹی چیز ہے انہوں نے آئین کی پامالی کرنی ہے آئین چھکنی کرنی ہے جو مرضی کریں یہ اجلاس بلائے کابینہ کا یہ مزید منسٹرز بنا دیں اس کے اندر یہ اجلاس بلا کے عثمان بزدار کو صدر بنا دیں یہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے جب انسان بالکل اپنی عزت غیرت ہر چیز بالا اطاق رکھ دے اور وہ نکل پڑے کہ میں نے اپنی منمانی کرنی ہے میں نے آئین کو توڑنا ہے میں نے قانون کو توڑنا ہے تو پھر اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے پھر اس کی حد نہیں ہوا کرتی پھر جو دل میں آتا ہے انسان کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ ضرور کریں یہ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کریں حقیقت بالکل کلیر ہے کہ وزیراعلا کا انتخاب ہو چکا حمزہ شہباز شریف وزیراعلا منتخب ہو چکے ان کا نوٹیفیکیشن ہو چکا وہ نوٹیفیکیشن موصول ہو چکا گورنر ہاؤس کو اس کے بعد قوٹ کے تین آرڈرز آ چکے اور آج قوٹ نے تقریب حل برداری رکھی ہے جو بالکل ایز پلانڈ ایز سکیجولڈ وہ تقریب حل برداری ہوگی وزیراعلا اپنا حلف لیں گے اپنا چارج سنبھالیں گے اور جو سرکار کے امور ہیں ان کو آج انجام دیں گے انہوں نے اپنی میٹنگز بلالی ہیں دیزل کی شورٹیج کے حوالے سے امن و امان کے حوالے سے اور وہ جا کے اپنے وزیراعلا کے دفتر میں بیٹھ کے پروپر طریقے سے جو ہے وہ آج کام کا آغاز کریں ٹھیک ہے آتدار صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا سینہ تجزیہ گار توفیق برد بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کے جانے بھی بڑھتے ہیں توفیق برد صاحب کہیے گا یہ معاملے پر ہائی کورٹ نے ایک نہیں تین بار یہ کہا کہ منتخب وزیراعلا سے حلف لیا جائے تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کے گورنر پنجاب عدالت سے ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں کیا دیکھیں یہ تو بہت ہی زیادتی ہے اور یہ لوگ تو